اب میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب وزیراعظم سے ان کے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت والتوحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الكتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم نبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات جملہ مقتضیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحثیت وزیر آدم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجد جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے امین شکریہ